بیس اینڈ ایکسپوننٹ جیسے 5 ہے اس کی پاور 2 لکھی ہے آپ نے اس میں جو 5 ہے یہ والی بیس ہے اور جو اوپر لکھا ہوا ہے 2 یہ ایکسپوننٹ ہے اور اس کو پڑھیں گے 5 to the power 2 جیسے 5 6 تو 5 to the power 6 جی تو یہ لکھا ہی در in the exponential notation a to the power n in red to the nth power ایسے پڑھتے ہیں a to the nth power we call a یعنی a کو بیس کہیں گے and n the exponent ہے جو اس کو exponent بولیں گے یا power to which the base is raised اس کا نام power بھی ہوتا ہے اور exponent بھی ہوتا ہے اور آگے ہم نے پڑھیں گے laws of exponents اب exponents کے کچھ laws ہیں جی تو یہ دیکھئے a کی پاور m ہے اور ادھر بھی a کی پاور n ہے اور یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں اگر base same ہو تو ان کی powers کو صرف add کر لیتے ہیں کیونکہ یہ base same ہے اس لئے a کی a لکھ لیا power m plus n کر دی یعنی اس کی جو power add ہوگی جیسے کہ example ہے 2 کی power 3 ہے ادھر 2 کی power 2 ہے تو base دونوں کی same ہے یعنی 2 same ہے 2 a کی لکھ لیا یہ 3 plus 2 کر دیں گے 3 plus 2 کتنا آجے گا 5 تو 2 کی power 5 اس طرح سے یہ power add کرنے کا law ہے جی next ہے a کی power m ہے اور hole کی power n ہے تو اس case میں power کی power آگی تو ان دونوں کو multiply کر دیں گے اس کی example ہے یعنی 2 کا square hole کا cube تو اب 2 اور 3 کو multiply کر دیں گے یعنی 2 کی power 2 into 3 یعنی 2 کی power 6 بن جائے گی یہ second law ہے اور next دیکھئے a بھی ہے product ہے اس کی power n ہے تو وہ n دونوں کی اوپر آپ power لکھ سکتے ہیں دیکھیں نا a b کی power n a کی power n بھی ہوگی اور b کی power b n ہوگی اس کی example ہے 2 multiply 3 دو چیزوں کا product ہے اس کی power 4 ہے آپ کیا لکھیں گے 2 کی power 4 multiply 3 کی power 4 یہ تیسرا law ہے اور یہ 4th law دیکھیں a over b ہے اس کی hole power n ہے اب یہ n a کی power b ہے اور b کی بھی الہدہ الہدہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ example ہے 2 over 3 کی power ہے 3 تو لکھیں گے 2 کا cube over 3 کا cube اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور 7 condition ہے b 0 میں نیچے والا نمبر 0 کسی case میں بھی نہیں ہونا چاہیے next case دیکھئے a کی power m اور divided by a کی power n ہے تو اب دیکھئے اوپر نیچے base تو same ہے جب base same ہو اور یہ divide ہو رہے ہوں تو ان کے power کو subtract کر دیتے ہیں جیسا کہ 2 کی power 3 ہے ادھر 2 کی power 2 ہے base same ہے 2 اس لئے a کی لکھ لیں اوپر والے کی power 3 نیچے والا اوپر جا کے minus 2 ہو جائے گا تو اس طرح 2 کی power 3 minus 2 2 کی power 1 آ جائے گا answer تو ادھر بھی یہی لکھا ہے اوپر نیچے base same لکھ لیں m minus n لکھ دیا اور rule number 6 جو ہے نا law number 6 وہ a کی power 0 من کسی چیز کی power 0 تو اس کا answer آتا 1 لیکن 0 کی power 0 نہیں ہونی چاہیے دیکھیں نا 1 کی power 1 اس کا answer 1 2 کی power 1 اس کا answer بھی سوری یہ غلط a کی power 0 ہوگی نا اس کا answer 1 2 کی power 0 ہوگی اس کا answer بھی 1 آئے گا لیکن 0 کی power 0 اس کا answer 0 ہوتا ہے اس کا نہیں یہ exception ہے یعنی a جو ہے نا بھی 0 نہ ہو 0 کی power 0 نہ ہو باقی کسی بھی number کی power چاہے 1000 کی power 0 لکھ دیں answer اس کا بھی 1 ہی آئے گا جس کا 7th law ہے a کی power negative n جب کسی number کی power negative ہو تو آپ اس کا reciprocal لے لیں یعنی اس کو آپ denominator میں لے جائیں a کی power negative 1 ہے تو 1 over a کی power n ہو جائے گی جیسا کہ یہ ہے 5 کی power negative 2 ہے آپ اس کو 5 کی power positive 2 اوپر ایسے 1 لکھ دیں اصل میں اس کے نیچے ہوتا ہے 1 تو اس کو reciprocal کرتے ہیں جب یہ اوپر وہ نیچے آئے تو sign change کر دیتے ہیں اسی طرح دیکھیں a کی power negative n ہے تو 1 over a کی power n آ گئی موسیقی موسیقی